بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس تیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے پیپر شروع کیا تھا اس اس ٹی جینرل کا پیپر دو ہزار انیس میں انٹیس کے ذریعے ہو چکا ہے پیپر ٹائپ ٹائپ اے ہے اور ٹائپ بی پیپر کمپلیٹلی میں اپلوڈ کر چکا ہوں آج اس پیپر کا پارٹ پور اپلوڈ کر لیتے ہیں پارٹ تین پارٹس ساللی اپلوڈ کر چکا ہوں پیپر بی اور اس کے تین پارٹس ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں دوستو آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب تو بنتا ہی ہے دوستو لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں کسٹن نمبر ایٹ سے دیکھیں یہ ہمارے پاس کسٹن ہیں کسٹن نمبر ایٹ distance between the points پی کیوں پی پلس پور کیوں پلس پائپ تو اس طرح کی کسٹن آل کرنے کے لیے آپ کو distance کا پارمولہ آنا چاہیے اس کسٹن کو میں آلوڈی ایمیس وڈ میں آل کر چکا ہوں وہاں سے دیکھتے ہیں دوستو ذرا دیکھیں سب سے پہلے تو اب distance کا پارمولہ یاد رکھیں یہ ہے ہمارے پاس distance کا پارمولہ x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square اب ہمیں جو دیا گیا ہے question دیکھیں اس میں اس میں پی جو ہے یہ x1 ہے پی کیا ہے x1 ہے اور یہ کیوں جو ہے یہ y1 ہے پی x1 ہے کیوں y1 ہے اسی طرح پی پلس پور جو ہے یہ x2 ہے اور کیوں پلس پائپ جو ہے یہ y2 ہے اب ان ویلیو کو آپ پارمولہ میں پوٹ کریں تو یہاں پر دیکھیں x1 کی جگہ پی لگایا اور x2 کی جگہ یہ minus کا sign ہے پی جمع کیوں whole square اس طرح y1 کی جگہ کیوں لگایا minus y2 کیوں پلس پائپ whole square اب اس کو پرکٹ کو کول دے ہیں تو اس کو ذرا دیکھیں یہاں جائے گا پی minus پی minus four whole square جمع کیوں minus کیوں minus 5 whole square دیکھیں دوستو یہاں پر دیکھیں اب یہاں ذرا غور کریں یہ پی cross ہو جائے گا اس پی کے ساتھ similarly کیوں cross ہو جائے گا اس کیوں کے ساتھ اب یہاں جو ہے یہاں پر ہم نے غلطی کیا کی ہے اس کو تھوڑا سا کرک کر لیں یہ minus four whole square ہونا چاہیے کیونکہ وہاں دیکھیں minus لگا ہوا ہے minus four whole square plus minus five whole square یاد رکھیں یہ دونوں کیا ہے minus four whole square اور minus five whole square whole under root اب minus four whole square is equal to sixteen اور minus five whole square is equal to twenty five under root اور اس کو جمع کرے سولہ اور پچیس کو جمع کرے تو forty one آئے گا forty one under root is the answer دیکھیں پیپر میں دیکھیں option c correct option option c ہے آگے دیکھیں دوستو question number nine دیکھیں 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 number nine یہ question easy ہے بہت easy ہے دیکھیں applicant world 96 to an equivalent number in base 5 یہاں تو base 5 دیا گیا لیکن اقصر question جو ہے وہ آتا ہے base 2 binary number لیکن جس بھی base میں آپ نے convert کرنا ہے 96 ہمارے پاس یہ decimal number ہے decimal number کو کسی بھی number میں convert کرنے کے لئے اس کے base پر ہم نے divide کرنا ہے جس طرح یہاں 96 کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے 96 کو آپ نے 5 سے بارے divide کرنا ہے دیکھیں تو یہاں پر آئے گیا 5 4 یہاں گیا 46 آگیا تو 5 45 آگیا اور 1 اس remainder آگیا اب مزید پھر اس کو 5 سے divide کریں تو یہ آجائے گا 5 نہیں پندر آ جائے گا اور اس کا remainder آ جائے گا 4 ٹھیک ہے دوستو اب ہمارے پاس answer کیا آئے گا یہ نیچے سے اپنے اس طرح جانا ہے یہ آئے گا answer ہمارے پاس 3 4 1 یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس answer ہے option B option B is the correct option اور دیکھیں question number 10 کو دیکھیں question number 10 ہمارے پاس ہے کہ 1 minus 1 is the root of this then other roots are یہ question complicated ہے مشکل question ہے لیکن میں اس کو ms1 میں حل کر کے لکھ چکا ہوں وہاں سے دیکھتے ہیں دوستو دیکھیں اس میں جاتے ہیں ms1 کی طرف جاتے ہیں دیکھیں ms1 میں ہم یہ ہمارے پاس question ہے question number 10 this one یہ ایک method ہے synthetic method اس کو دیکھیں یہ جو دیا گیا ہے اس کے coefficient پہلے 4 ہے دوسرا minus 1 لکھ لیا minus 11 اور minus 6 ہے اور یہ ہمیں ایک root دیا گیا ہے تو یہ پور جو ہے اپنی جگہ آ جائے گئے یہاں پر ٹھیک ہے اب اس پور کو اس پور کو آپ نے multiply کرنا ہے اس 1 سے تو یہ minus 4 آ جائے گا اب ان دونوں کو آپس میں جمع کرنا ہے تو minus 5 آ جائے گا اور minus 5 کو again minus 1 سے اپنی ضرب دینا تو جمع جمع 5 آ جائے گا من پی 11 جمع 5 آ جائے من پی 6 اور یہ من پی 6 کو من پی ایک سے ضرب دینا تو 6 آ جائے گا تو یہ دون آپ پس میں کرس آ جائیں گے تو remainder آ جائے گا 0 اب equation ہمارے پاس آ گیا نیچے دیکھیں پہلا والا یہ 4 تو 4x square آ جائے گا ٹھیک پھر minus 5 ہے تو minus 5 x آ جائے گا اور minus 6 ہے تو minus 6 is equal to 0 اب اس کی factorization کرنی ہے دیکھیں دوستو اس کے factors بنانے ہیں تو 4x square اور یہ 5x کو 8x plus 3x اس طرح لٹھ سکتے ہیں یہ minus 5x آ جائے گے 6 اب اس کو مزید اب خود در اس میں 4 کامل لے 4x x minus 2 آ جائے گا اس میں سے 3 کامل لے لے تو x minus 2 آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس 4x 3 آ جائے گا x minus 2 تو 1x کی قیمت آ جائے minus 3 4 اور دوسرے solution سیٹ آ جائے 2 تو ہمارے پاس answer 2 اور minus 3 4 دیکھیں paper میں دیکھتے 2 minus 3 2 option c this is the correct option ٹھیک ہے دوستو تو آج کی لئے i think اتنا کافی ہے اس کے بعد دیکھیں 3 4 question دے گئے تو 4 question کو اگلے ویڈیو میں upload کرنوں گا آج کی ویڈیو جن دوستوں کو پسند آ گئی ہے سمجھ گئے ہیں تو please چینل کو بھی subscribe کریں ویڈیو کو like اور share لازمی کریں thank you for watching